استغفر اللہ آج حجرِ اسفت کا بوسہ لیتے ہوئی عورت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حجرِ اسفت کو چھوٹے ہی اس کی حالت دیکھ کر تمام ظاہرین وہاں سے دور ہٹنے لگے استغفر اللہ اسلام علیکم دوستو مکہ مکرمہ سے وائرل ہونے والی اس تازہ ترین خبر نے ہر سوت اہل کا مچا دیا ہے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا جا رہا ہے یہ ویڈیو جہاں کئی لوگوں کے لیے اصلاح ہے وہیں کئی لوگوں کے لیے یہ برد کا بھی نشان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہونے والے تمام تر موجزے بھٹکے ہوئے لوگوں کے دل کو اور بے زمیر لوگوں کو جھنجوڑنے کے لیے ہوتے ہیں وہیں جو لوگ پہلے سے راہ راست پر ہوں ان کا اعتماد اپنے رب کی ذات پر مزید اٹل ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں بھی کچھ ایسے ہی مناظر دیکھے جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کو شروع کیا جائے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ بھی ہمارے چینل کا حصہ بن سکیں جی تو دوستو جمعت المبارک کا دن تھا اس وقت خان کعبہ میں معمول سے زیادہ ہی زائرین کرش موجود تھا جمعہ کے روز تو نہ صرف دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے زائرین وہاں پر موجود تھے بلکہ کئی زائرین وہ بھی آئے تھے جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے تھے اور جمعت المبارک کا بابر کا دن خاص وہ خان کعبہ میں حرم شریف میں ہی گزارہ کرتے تھے آج وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود اپنے رب کے حضور اپنی عبادتیں پیش کر کے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے وہاں پر موجود تھے نہ صرف خانہ کعبہ کے گرد تواف کرتے ہوئے لوگوں کا رشت تھا بلکہ حجرہ اسود کے پاس بھی لوگوں کی بھیڑسی کٹی تھی ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ بس ایک مرتبہ وہ حجرہ اسود کو اپنے ہاتھ سے چھو لے اور اس کا بوسہ لے سکے ایسے میں ہی اچانک خانہ کعبہ میں ایک عورت کی چیخیں بلند ہو گئیں اس عورت کو چیختے چلاتے دیکھ کر آس پاس موجود لوگ بھی فوراں چکننا ہو گئے تھے جو حالت اس عورت کی ہو رہی تھی وہاں موجود لوگ اس سے دور ہٹنے لگے وہ ایک 35 سے 40 سال کے درمیان کی خاتون تھی جس نے جیسے یہ حجرہ اسود کو ہاتھ لگایا تو تڑپنے لگی تھی تڑپ کر زمین پر گری مگر اس کے باوجود چلنائے جا رہی تھی وہ کبھی گر رہی تھی کبھی اٹھ رہی تھی اور اس کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس حجوم کو چیر کر فوراں حرم شریف سے باہر نکل جائے لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے کئی خواتین اسے تھام کر پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے مگر وہ ہر ایک سے خود کو چھڑواتے ہوئے بس بھاگے جا رہی تھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر حجرہ اسود کو ہاتھ لگاتے ہی اس خاتون کو ہوا کیا ہے کئی لوگ حجرہ اسود سے دور ہو کر کھڑے ہو چکے تھے انہیں یوں لگنے لگا کہ کہیں سچموچ حجرہ اسود میں کچھ ایسا تو نہیں کہ وہ خاتون ہاتھ لگاتے ہی درد سے تڑپنے لگی فوراں خدام نے وہاں پر موجود سبھی زائرین کو خبردار کر دیا اور پھر اس خاتون کو پکڑنے لگے جو کچھ ہی دور جا کر گھر چکی تھی اور تڑپنے لگی تھی اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے ڈھک رکھا تھا جیسے ہی اس نے اپنا چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو وہاں موجود زائرین کی چیخیں بلند ہوئی تھی ہر کوئی استخفار کا ورد کرنے لگا تھا اس خاتون کا چہرہ مکمل طور پر جل چکا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے بری طرح سے اس کا چہرہ جلا دیا ہو وہ درد سے جل آ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ میرا چہرہ جل رہا ہے میرا پورا وجود جل رہا ہے خدا کے واسطے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ میں مر جاؤں گی مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی دوستو اس کے یہ الفاظ سن کر فوراں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہا مگر وہ تو اپنی جگہ سے ہلی نہیں رہی تھی وہیں پر تو جیسے اس کا وجود منجمد ہو چکا تھا وہ اس قدر بھاری ہو چکی تھی کہ کئی خواتین کی کوشش کے باوجود وہ عورت اپنی جگہ سے ہل تک نہ سکی دوستو اس سے بھی بڑی بات جو وہاں کے لوگوں کو حیران کر چکی تھی وہ یہ تھی کہ اس عورت کا چہرہ اچانک جل کیسے گیا اس عورت کو باقاعدہ سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا گیا اس کے بعد اس خاتون کے ساتھ کئی لوگ موجود تھے جو حجر اصفت کو بوسہ دینے کے لیے آ رہے تھے ان سبھی لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ عورت ہمارے ساتھ موجود تھی اور بالکل صحیح سلامت تھی بھلا ایسے اچانک اس سے کیسے کچھ ہو سکتا ہے یقیناً اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے تب ہی اس کی یہ حالت ہوئی ہے ورنہ کوئی بھی انسان ایسے کیسے حرم شریف میں موجود ہو کر جل سکتا ہے جب اس خاتون سے اس بارے میں پوچھا گیا تو جو بات اس نے بتائی وہ سن کر تو سب کی آنکھوں میں نہ صرف آنسو آئے تھے بلکہ کئی لوگ تو اسے ملا مت کرنے لگے تھے یہ خدا کا عذاب ہی تھا کہ اس کی یہ حالت ہو چکی تھی دوستو وہ عورت روتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر سب لوگوں کے سامنے اپنے جرم کو قبول کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میری شادی کو ابھی صرف پانچ مہینے ہی بیتے تھے کہ جب میری جٹھانی اور جیٹ کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد ان کی کلوتی بیٹی کی ذمہ داری بھی ہم پر یہ آ چکی تھی میں خود بھی ماں بننے والی تھی پھر میرا شاہر اپنی بھتیجی کے ناز نخنے اٹھانے لگا یہ دیکھ کر میں جلنے لگی تھی پہلے پہل تو میرا رویہ اس بچی کے ساتھ بے حد اچھا تھا مگر جب میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے آنے سے تو میرے شاہر کی ساری توجہ اس یتیم بچی پر جا چکی ہے اگر ہماری اپنی اولاد ہو بھی گئی تو وہ اسے وہ پیار اور محبت نہیں دے پائے گا جو اس کا حق ہے کیونکہ پہلے سے ہی جیٹ کی بیٹی موجود ہوگی جو کہ میرے بچوں کا حق کھائی گی یہ سوچ کر تو میرا دل بدلنے لگا میں اس لڑکی کے ساتھ غلط رویہ رکھنے لگی وہ بچی سکول ساتھی تو میں اسے گھر کے کاموں میں لگا دیتی یہاں تک کہ میں نے سکول کا ایک لفظ بھی اسے پڑھنے نہیں دیا اور وہ پڑھائی نہ کرنے کے وجہ سے سالانہ امتحانوں میں فیل ہو گئی اس کے بعد تو میں نے شہر کو بھی یہی کہہ دیا کہ یہ بچی انتہائی نالاج ہے بہتر ہے کہ گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج سیکھے گھرداری سیکھے اور ساتھ مدرسے میں دینی علم حاصل کر لے میرے شہر کو بھی اس بات پر کوئی اتراز نہیں تھا مگر دوستو اسی کے ساتھ اس عورت نے یہی پر بس نہیں کی وہ اس بچی پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی تھی وہ معصوم سی بچی اس کے گھر کے کام کرتی اس درہ سی بھی غلطی ہوتی تو وہ اسے سزا دیتی کبھی اس کے ہاتھ جلا دیتی تو کبھی اس کے پیر اور سختی سے ڈانٹ کر منع کرتی کہ خبردار جو تم نے اپنے چچا کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی اس بچی کا چچا بھی کام سے گھر سے باہر جاتا رہتا تھا اس لیے پیچھے وہ بچی اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا چچی کے ہاتھوں وزول کرتی رہتی اس خاتون کے اپنے بھی بچے ہو چکے تھے جن کی وہ حرمن شاپوری کیا کرتی اور اس بچی کو اپنے بچوں کا جھوٹا کھانا اور اتران پہننے کو دیا کرتی ایک روز بچی نے کچن میں کام کرتے ہوئے مہنگے ڈینر سیٹ کی ایک پلیٹ توڑ دی اس خاتون کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے اسے مارنا شروع کر دیا بچی کو اس قدر مارا گیا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی بچی مر چکی تھی اس خاتون نے جب دیکھا کہ بچی کی تو سانسیں ہی رک چکی ہیں اور شوہر بھی گھر آنے والا ہے تو اس نے بچی کو سیڑھیوں سے نیچے دھکا دے دیا سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے بھی گوانا تھا اس بچی پر کیے جانے والے ظلم و ستم کا سوائے خدا کے اب تو اس بات کو کئی سال گزر چکے تھے ایک مرتبہ بھی اس عورت کا اپنے کیے پر پشتاوا نہیں ہوا تھا کہ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایک معصوم یتیم بچی اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی وہ اتنے عرصے بعد عمرے کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ میں آئی تھی مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جیسے اس نے حجر حسد کو چھوا اس کا اپنا وجود بھی یوں ہی جلنے لگا درد کے مارے وہ چیخنے چلانے لگے جو جو ظلم اس نے اس بچی پر کیے تھے حجر حسد کو چھوتے ہی اس کا اپنا وجود بھی یوں ہی جلنے لگا جھلسنے لگا اور تکلیف محسوس کرنے لگا وہ عورت اپنے رب کے حضور اپنے کیے پر معافی مانگتی رہی مگر کچھ ہی دیر بعد وہ دم توڑ چکی تھی استغفراللہ دوستو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے معنی یہ ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا اپنے سگے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کی تعلیم لباس رہن سہن کھانے پینے سمیت دی کر تمام سہولتوں کا خصوصی خیال رکھا جائے ان کے ساتھ محبت پیار و شفقت کا برطاہ کیا جائے تاکہ وہ کسی بھی طرح کے احساس محرومی کا شکار نہ ہوں شفقت پدری سے محروم ان بچوں کے ساتھ حسن سلوک جنت کے حصول کا ذریعہ ہے امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شاہ عربو عجم سرکار دو عالم رحمت دو جہان محسن انسانیت سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت یتیمی میں دنیا میں جلوہ فروز ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے تقریباً چھے ماہ پہلے ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے تھے اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے برس ہی کے تھے کہ والدہ ماجدہ بھی مدینے سے مکہ واپسی کے سفر کے دوران رہلت فرما گئیں پھر درر یتیم کی حیثیت سے اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کی زیر نگرانی پرورش پا رہے تھے کہ وہ بھی رہلت فرما گئے قرآن کریم میں اللہ اپنے محبوب کو مقاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے بھلا اس اللہ نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شک دی اور رستے سے ناباقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا اور تنگ دس پایا تو غنی کر دیا سورہ الزہ اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کی یتیمی کے باوجود کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا قناہ تو تونگری عطا کی رسالت و نبوت کے عظیم منصب پر فائز کیا اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب آپ بھی دنیا کو پیغام دے دیجئے کہ تو تم بھی یتیم پر سختی نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے رب کی نمتوں کو بیان کرتے رہنا سورہ الزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے لیے سرپا لطف و عطا مشل راہ اور مینہ رہ نور تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ روز قیامت اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا شفقت سے پیش آیا اور اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی و محبت سے بات کی قرآن کریم اور آدیس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کی بار بار تلقین کی گئی ہے اللہ فرماتا ہے اور ماں باپ قرابتداروں یتیموں محتاجوں ہمسائیوں رشتداروں اجنبی رشتداروں مسافروں اور جو تمہارے قبضے میں ہوں غلام نوکر ان سب کے ساتھ احسان کرو سورہ نساء اسی صورت میں اللہ تعالی حکم دیتا ہے یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جب ہم نے بنی اسائل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین اور عشتداروں اور یتیموں اور محتاجوں سے حسان کرتے رہنا لوگوں سے اچھی باتیں کہنا نماز پڑھنا اور زکاة دیتے رہنا تو چند لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے موں پھیر بیٹھے حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس سر پر ہاتھ پھیرا تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھیرا ہر ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں ملیں گی اور جس نے کسی یتیم بچے یا یتیم بچے سے اس نے سلوک کیا تو میں اور وہ جنت میں دو انگلیوں کی طرح ہوں گے یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا